اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و نرید انمنا اللہ الذین استضعفوا فی الارد و نجع لهم ائمتا و نجع لهم الوالدین صدق اللہ علی العظیم یوم شہادتِ حضرتِ امام حسنِ عسکری علیہ الصلاة والسلام تمام پیروانِ امامت و ولایت کو تازیت و تسلیت احرض ہے اور اسی طرح شہادتِ اصفناک شہادہِ مومنینِ پاراچنار و مومنینِ نائجیریہ بھی تسلیت و تازیت ارض ہے خدا ون تبارک پتالہ سے دعا ہے کہ پروردگار ان شہادہ کو ائمہِ اعتحار کے ساتھ محشور فرمائے شہادہِ کربلا کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ اور خدا ون تالہ ان سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے خدا ون تبارک پتالہ کا وعدہ ہے قرآنِ کریم میں وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا أَلَى الَّذِينَ أُسْتُظِئِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ عَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِطِينَ ہم چاہتے ہیں زمین کے ضعیفوں کو جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے مستضعف جن کو بنا دیا گیا ہے انہیں احسان کریں ان کے اوپر اور انہیں امامت دیں آئمہ بنائیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں یہ وعدہ ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کا اور جن قوموں کو یقین ہے اس وعدہِ الٰہی پر اور اس وعدہِ الٰہی پر حرکت کرتے ہیں اس کے مطابق سفر کرتے ہیں ان کے حق میں خدا ون تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ سچ ثابت ہوتا ہے جیسا کہ آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بریازمِ افریقہ جسے مستقبرین نے صدیوں سے غلام بنایا ہوا تھا اور غلامی کی تجارت کے لئے معروف تھا اور ہر حوالے سے اسے پسماندہ ضعیف و مستضعف رکھا گیا ہے اس کے اندر آج خدا ون تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو رہا ہے اور پورا ہو رہا ہے تمام افریقہ کے اندر الحمدللہ بیداری کی لہر انقلابِ اسلامی کے بعد اور یہ نورِ الٰہی اور اس کی شعا پوری زمین پر پھیلی ہے بالخصوص افریقہ میں لیکن اس حادثے سے پہلے عموماً دنیا اسے آشنا نہیں تھی خاص لوگوں کو علم تھا جو پیگیر رہتے ہیں ان حوادث کے یا دنیا کے حالات کے لیکن عامت الناس بے خبر تھے اور یہ تلخ حادثہ جو نیجیریا میں زاریا شہر میں مومنین نیجیریا کے ساتھ پیش آیا ہے پہلا واقعہ نہیں ہے اگرچہ زیادہ سنگین واقعہ ہے یہ مومنین ہر سال شہدتیں پیش کرتے ہیں ہر سال دشواریاں تحمل کرتے ہیں اور وہ راستہ جو کشف کیا انہوں نے اور ان تک پہنچی ہے یا آواز دیر سے پہنچی لیکن ایمان و صدق کے ساتھ اس پر پابند ہیں اور اسے جاری رکھے ہوئے ہیں انقلاب اسلامی کے بعد بیداری کی لہر تمام عالم میں پہنچی ہے امام امت امام راہل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب اسلامی کو انقلاب مستضعفین و انقلاب قیام مستضعفین قرار دیا چونکہ اسلام مستضعفین کا دین ہے مستضعفین کا دین یعنی مستقبرین کے مقابلے میں قرآن نے مستضعف مستقبر کے بارے میں مقابلے میں استعمال کیا ہے وہ لوگ جنہیں مستقبرین ظالمین ستمگر تمام حقوق سے محروم کر دیتے ہیں پسماندہ رکھتے ہیں محکوم و غلام بناتے ہیں جن سے حق زندگی چھین لیا جاتا ہے یہ مستضعفین ہیں چونکہ مستقبر جو اپنی طاقت و قوت کی بدولت دوسرے انسانوں سے حقوق سلب کر لیتے ہیں اس معنی میں اگر دیکھیں تو اس وقت دنیا کی اکثریت آبادی کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ مستضعف ہیں جنہیں اپنے انسانی حقوق سماجی حقوق اور دینی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ بریعظم افریقہ جس میں اکثریت سے آفام انسانوں کی ہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان اپنے بنیادی حقوق سے محروم تھے اور ابھی بھی ہیں انقلاب اسلامی اللہ کا وعدہ تھا جو سچ ہوا کہ مستضعفین کو خدا نے امامت عطا کرنی ہے اور مستضعفین کو زمین کا وارث وارث بنانا ہے مستضعف کمزور لوگ جن پر ستمگر وظالم حاکم ہیں اور ان کے مالک بنے ہوئے ہیں مستقبرین چونکہ نظام استقباری دنیا پر سایفغن ہیں پوری دنیا کے اوپر پوری زمین کے اوپر استقباری نظام نے قوموں کو امتوں کو عوام الناس کو کمزور بنا دیا ہے زعیف کر دیا ہے استقباری طاقتوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب جہان ان کا ہے دنیا ان کی ہے لیکن مستضعفین افتادگان و خفتگان کی طاقت کا انہیں اندازہ نہیں تھا یہ قوت تھی طاقت تھی لیکن مستقبرین کے سائے میں طبیعی تھی ایک شرر تھا زیر خاکستر خاکستر کے نیچے چنگاری تھی اس چنگاری کو اپنے گرم نفس سے بڑھکانے والا کوئی نہیں تھا اور یہ مستضف قوم نسل اندر نسل غلامی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی چلی آ رہی تھی افریقہ سرزمین ہی غلاموں کی سمجھی جاتی تھی دنیا غرب اور سرزمین عرب سے لوگ افریقہ فقط انسان پکڑنے اور انسان خریدنے جاتے تھے غلام خریدنے کے لئے اور انسانی تجارت خرید و فروخ کنیزیں خرید کے لاتے مرد خرید کے لاتے اور ان سے اپنے گھروں میں یا اپنے کھیتوں میں کام لیتے اپنے مویشی چراتے ان سے قدیم زمانے سے اور اسی طرح یہ نسل پھیلی ہے آج دنیا میں سیاہ فام افراد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ ہجرت کر کے نہیں گئے بلکہ خریدے گئے تھے پکڑے گئے تھے اسیر و غلام تھے اور انہیں جن جن سرزمینوں پہ لے جایا گیا پہنچایا گیا بیچا گیا وہاں کچھ کو آزادی ملی کچھ نے بغاوت کی کچھ نے چھپ چھپا کے آزادی حاصل کی اور اس طرح پوری دنیا کے اندر یہ نسل پھیل گئی لیکن خود افریقہ کے اندر آج بھی ان کے اوپر ظالمین ہی مسلط ہیں مستقبرین مسلط ہیں جنوبی افریقہ ایک علامت سمجھی جاتی تھی غلامی کی جنوبی افریقہ کی حکومت جہاں پر سفید فام اقلیت سیاہ فام اکثریت پر سال حاصل و کئی دہیاں حکومت کی اور بدترین حکومت کی اس وقت کسی کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ عالم استقباری و دنیا استقبار کے مقابلے میں کوئی بڑا خطرہ بھی موجود ہے اور وہ مستضعفین کے نام سے ہیں مستضعفین محروم تھے بہت ساری چیزوں سے جن سے انہیں مستقبرین نے محروم کر دیا تھا اور ایک محرومیت جو ان کے اپنی ذہنیت یا اپنی ثقافت کی بنا پر تھی وہ محرومیت مکتبی اور محرومیت رہبری کی تھی افریقہ کے کئی ممالک میں بہت سارے متعدد ممالک مسلمان ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں ان میں ایک بڑی جمعیت مسلمانوں کی آباد ہے نصف آبادی ہے کسی جگہ یا نصف کے قریب قریب آبادی بعض افریقہ ممالک میں مسلمانوں کی ہے لیکن جس طرح تمام دنیا میں اسلام تو تھا موجود لیکن اسلام خالص اور اسلام ناب حقیقی اسلام نہیں تھا سرمایہ داروں کا اسلام مستقبرین کا اسلام مرفہین کا اسلام بے درد لوگوں کا اسلام پیشاوروں کا اسلام متحجرین کا اسلام یہ اسلام تھا اور یہ اسلام مستقبرین کے زیادہ کام آتا ہے جس اسلام جس مسلمان قوم کے اندر شعور نہ ہو بیداری نہ ہو حقیقی اسلام نہ ہو یہ اسلام اور مسلمان ظالموں کے زیادہ کام آتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں ظالمین انقلاب اسلامی میں اسلام حقیقی کا چہرہ دنیا نے دیکھا اور یہ شم سے نورانی اسلام کا طلوع ہوا جس کی شعائیں دور دور تک گئیں اور اسی وقت امام راہل نے اپنی الہی بصیرت سے یہ فرما دیا تھا کہ یہ انقلاب اور یہ بیداری کی لہر تمام دنیا کے مستضعفین کو بیدار کرے گی امام نے ندا دی دعوت دی وقتی طور پر یوں محسوس ہوا کہ شاید اس دعوت کے سننے والا کوئی بھی نہیں ہے چونکہ کہ کہیں سے صدا بازگشت نہیں آئی بہت محدود تھی لیکن جس طرح حضرت ابراہیم کی ندا قابت اللہ میں اللہ کے حکم سے ہوئی اور حکم ہوا ادن فی ناس اے ابراہیم اعلان کریے لوگوں کے اندر اور لوگ آپ کی طرف آئیں گے دور و نزدیک سے آئیں گے سوار اور پیدل آئیں گے دشوار گزار راستوں سے آئیں گے لاغر سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے ہر ممکنہ وسیلے سے آپ کی ندہ پر لبیق کہتے ہوئے اس خانہ خدا میں آئیں گے اس وقت حضرت ابراہیم کی ندہ پر شاید چند لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے لیکن آج لاکھوں و کرونوں افراد ندہ ابراہیمی پر لبیق کہتے ہیں اور بیتاب ہیں خانہ خدا بانگ الہی اثر کرتی ہے دبتی نہیں مرتی نہیں دیر سے سننے والے پیدا ہوتے ہیں جس قوم ملت کے اندر بانگ بیداری بلند کی تو خود معلوم تھا فرما بھی رہتے کہ جن لوگوں کے اندر بیٹھ کر میں یہ ندہ دے رہا ہوں وہ سوئی ہوئے ہیں وہ اس کے طرف دار و حامی نہیں ہیں وہ اس کے خانہ نہیں ہیں یہ یوسف اس بازار کے لئے نہیں ہیں اور خود ہی فرما دیا کہ پھر بھی مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ میں یہ ازان دینے پر معمور ہوں یہ ازان اس اعلان پر معمور ہوں یہ بانگ دین بانگ توحید بانگ بیداری و بانگ نجات اس پر معمور ہوں معمور معزن یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی آیا ہے آزان سن کے یا نہیں آیا یا کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا سننا نہ سننا دوسروں کا فریضہ ہے جو معمور بر آزان ہے اس کا فریضہ فقط ندہ بلند کرنا ہے امام مراحل نے یہ ندہ بلند کی اور ساتھی فرما دیا کہ یہ ندہ دبے گی نہیں مرے گی نہیں مٹے گی نہیں یہ ندہ عالم مستضعفین کو بیدار کرے گی چونکہ ان کے لئے امید ہے امید ہے مستضعفین جہان کے لئے اور آج ہم الحمدللہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ندہ بیداری بریازموں میں اپنا اثر دکھا رہی ہے شرق غرب میں اثر دکھا رہی ہے اور بالخصوص افریقہ میں یہ واقعہ و حادثہ تلخ صدحہ مومنین کی شہادت نیجیریا کے اندر امام راہل کی ان پیشنگوئیوں کی گواہی ہے کہ یہ ندہ ہے ہی مستضعفین کے لئے ہے مرفہین شکم پرست نفس پرست لوگ اس ندہ پر وہی اکثر عمل دکھائیں گے جو ندہ ابراہیمی پر نمرودی دکھاتے تھے یا ندہ رسول اللہ پر ابو لہو ابو جہل دکھاتے تھے لیکن مستضعفین عالم جن کے لئے یہ انقلاب وقوع پذیر ہوا ہے اور جن کے لئے امید ہے جون جون باخبر ہوتے جائیں گے اپنے قوم کو ملت اور ملک کو اپنے وجود کو اس سے منور کریں گے جس کی اہم مثال اس کی تفصیل ہے فراوان دیگر ممالک کے اندر بھی اس وقت جو کچھ صورتحال ہے لیکن بالخصوص چونکہ نائجیریا میں یہ حادثہ وہ خوب پذیر ہوا ہے نائجیریا آفریقی ممالک میں اس وقت امیر ترین ملک ہے چونکہ تیل پیدا ہوتا ہے اس کے اندر تیل و گیس کی پیدا وار کے لئے حاصل افریقہ میں سب سے بڑا ملک ہے سرمایہ دار ملک ہے لیکن ستر پچھتر فیصد آبادی اس کی غریب فقیر لوگ ہیں جو بنیادی زندگی کی ضروریات سے بھی محروم ہیں آج سے تیس سال پہلے تک فقط چاند نفوس شیعہ تھے نائجیریا کے اندر انگوشمار انسان تھے جو کسی رفت و آمد میں یا کسی ملاقات میں تشیعیو سے آشنا ہوئے اور ان تک یہ آواز پہنچی جس طرح پہلے بعض مواقع پر عرض کیا ہے مومنین کی خدمت میں مجوانان کی خدمت میں کہ دین حقیقی کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ اسلام ناب کو مبلغ کم ملے ہیں نظام تاغوت کو مبلغ زیادہ نصیب ہوئے ہیں اور جس مکتب نظریہ کو مبلغ میسر آئے گا وہ جلدی پھیلتا بھی ہے اور دنیا کو تسخیر بھی کر لیتا ہے اگرچہ اگرچہ اپنی دھانچے میں سست ہی کیوں نہ ہو اس کی تعلیمات نہایت کمزور ہی کیوں نہ ہو جیسے وہابیت ہے صلفیت جو نظریاتی طور پر ضعیف ترین بنیاد ہیں لیکن قوی ترین مبلغ اس ضعیف تفکر کو نصیب ہوئے ہیں اور قوی مبلغین نے ضعیف مکتب کو کمزور مکتب کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے اور آج ساری دنیا کے لیے خطر بن گئی ہیں مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں چونکہ انہی کی بطن سے تکفیریت پیدا ہوئی ہے اور انہی کی بطن سے دہشتگردی ہوتی ہے جو خصوصاً جہان اسلام کو شدید خطرے میں مبتلا کر رہی ہے لیکن تشیعیو جیسے قوی تنین مکتب کو ضعیف تنین مبلغ نصیب ہوئے ہیں اور خصوصاً رکن تشیعیو و روح تشیعیو و مہور اسلام و رکن اسلام یعنی ولایت کو ولایت کا آغاز ہی رسول اللہ کو حکم ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الہی کا ولایت تبلیغ کرئے بتائیے ابلاغ کریں پہنچائیں اس وقت اگرچہ ماحول ایسا تھا جس میں دشواریاں تھیں قرآن کی آیت ایسے بتاتی ہے کہ وہاں دشواریاں تھیں ولایت کے اعلان کی راہ میں لیکن اللہ تعالیٰ نے تاقید کے ساتھ فرمایا کہ یہ تبلیغ ہر صورت میں انجام پانا چاہیے اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی سرے سے رسالت الہی رسالت انجام نہیں پائی جو پہنچ چکا ہے وہ بھی کالا دم سمجھیں وہ ایسی ہے جیسے نہیں پہنچایا گیا ولایت کے بغیر ولایت الہی نظام سے فقط نظام ولایت مقرر ہے وہ متعین ہے اور اس کی تبلیغ کیلئے حکم ہے رسول اللہ کو ذات گرامیہ پہ امبر اکرم نے حکم الہی و معموریت الہی بخوبی بطریق احسن انجام دی تبلیغ کی ولایت کی لیکن سامعین میں فراموشی تاری ہو گئی اور وہاں سے آگے تبلیغ ولایت عوام کی حد تک لوگوں کی حد تک یہ عمل انجام نہیں پایا بلکہ جو کچھ خود بیٹھ کر لوگوں نے سیاسی جماعت ہوں نے سیاسی لوگوں نے بیٹھ کر جو طریقہ کار اختیار کیا اس کی تبلیغ ہوئی شادومد کے ساتھ اور جس کی تبلیغ ہوئی وہ رجاری ہو گیا رائعج ہو گیا جس کی تبلیغ نہیں تھی وہ گوشہ فراموشی کے سپرد ہو گیا اور آئمہ اس ناشر امت کے اندر موجود ہوتے ہوئے امت کے اندر رہتے ہوئے امت کی بے توجہی کا شکار رہے امت نے پہچانا نہیں ہر نظام کو تاغوتی نظام کو مبلغ میسر آئے اور انہوں نے اس کی تبلیغ کی تشیع خالص حقیقی تشیع جس کی پہچان جس کی روح نظام امامت وولایت ہے ہیں آج سے تیس سال پہلے سنتیس سال پہلے دنیا کو ولایت کا چہرہ نورانی دیکھنے کو ملا اور یہ نورانی چہرہ اس کی شوائیں ہر جگہ پہنچیں از جملہ افریقہ میں اور نائجیریا میں یہ بزرگوار مجاہد عظیم شیخ ابراہیم سکزاکی کے خدا ون تبارک وطالعہ انہیں صحت و سلامتی و شفاہ عطا فرمائے اور خدا ون تاغوتوں کے چنگل سے آزادی نصیب فرمائے یہ بھی ایک تانشگاہی جوان تھے یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھے اور لیکن فعال اپنے علاقے میں یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کے اندر ایک فعال مسلمان طالب علم کی حیثیت سے انقلاب اسلامی جب وقوع پذیر ہوا ظاہر ہے انقلاب اسلامی کی تبلیغات نہیں تھی بہت بعد میں انقلاب اسلامی کے اندر تبلیغات کا احتمام ہوا آپ کہیں گزشتہ چند سالوں میں چار پانچ سالوں میں چند میڈیا چینل بنائے گئے اور مختلف زبانوں میں ان کے ذریعے سے ندائے انقلاب دنیا تک پہنچانا شروع ہوئی اس سے پہلے انقلاب کے وقوع کہ فوراں بعد جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ کی وجہ سے یہ میدان بند رہا تبلیغات کا عمل صفر تھا انقلاب اسلامی کی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی سرحدوں کے اندر انقلاب کے دفاع کی کوششیں تھی چونکہ سرحدوں سے باہر سے یلغار تھی تہاجم تھا حجوم و حملہ لیکن بلاخر انقلاب معمولی واقعہ نہیں تھا غیر معمولی واقعہ تھا اس دنیا اور سیاست کے اندر اثر سائنس اور اثر ٹکنالوجی میں غیر معمولی واقعہ تھا اس غیر معمولی واقعے کی اپنی لہر و شعا اس قدر قوی تھی کہ مبلغ کے بغیر بھی تمام اقوام تک یہ لہر پہنچی حادثے کی نوعیت واقعی کی نوعیت ایسی تھی جیسے اگر پانی کے اندر کوئی بڑا پتھر پھینکیں چٹان پھینکیں یا کوئی مٹھی کا بڑا تودہ اگر سمندر کے اندر گرے پہاڑ اسے نہ بھی پہنچایا جائے اس لہر کو وہ لہر خود اتنی طاقتور ہوتی ہے اپنے آپ کو تمام ساحلوں تک پہنچاتی ہے جسے آج کی مطبعاتی زبان میں سونامی کہا جاتا ہے لہر موج طاقتور موج جو توفانی شکل میں طاقت کے ساتھ جاتی ہے پھیلتی ہے انقلاب اسلامی کے وقوع سے یہ لہر پیدا ہوئی اور پوری دنیا اور ہر بریازم تک پہنچی جہاں اس کے مخاطبین موجود تھے یہ جن لوگوں کے دل کی ندا تھی جب ان تک پہنچی انہیں محسوس ہوا کہ ان کے لئے راہ نجات ہے اس جوان نے بھی جو آج شیخ ابراہیم ہیں ابراہیم زکزاکی یونیورسٹی سٹوڈنٹ جوان مسلمان جب یہ ندا پہنچی تو دوسروں سے الگ ہو کر اس کو بہت جدیت کے ساتھ اس لہر کو اور اس پیغام کو سمجھا ان کے علات میں ہیں کہ انہیں ایک کتاب کے ذریعے سے آشنائی ہوئی ایک کتاب کسی شخص نے ان کو دی کسی اجتماع میں مجلس میں اور اس کتاب سے ان کی پہلی آشنائی تھی اور وہاں سے پھر آگے انہیں کچھ مواد نصیب ہوا انٹرنیٹ نہیں تھا اس وقت اور ان کے پاس کوئی ایسے وسائل بھی نہیں تھے یونیورسٹی کے ماحول میں جب اس پیغام سے آشنا ہوئے اس پیغام کو انگلیش میں جب انہوں نے پڑھا ترجمہ شدہ تھا اصل متن نہیں تھا ترجمہ شدہ پیغام ترجمہ میں بہت ساری چیزیں ساکت گر جاتی ہیں رہ جاتی ہیں چونکہ ترجمہ مترجم کے ذہن سے گزر کے کاغذ تک جاتا ہے پیغام اور مترجم کے ذہن میں جتنی محدودیت ہوتی ہے وہ روک لیتا ہے وہ ذہن پورا پیغام دوسری زبان میں نہیں جانے دیتا اس کے باوجود اس پیغام میں اتنی جازبیت تھی اور روح شیخ زکزاکی میں اتنی مقناطیسیت تھی کہ اس پیغام کو پڑھا متاثر ہوئے اور انہیں ذرا الگ سا پیغام محسوس ہوا معمول کی باتوں سے معمول کی باتوں سے پہلے سے آشنا تھے مسلمان افکار سے مسلمان دنیا سے بڑی شخصیات سے ان کے تفکر سے آشنا تھے لیکن یہ پیغام الگ سا لگا ان کو اس وجہ سے اس کی پیگیری کی پیچھا کیا اس کا تعقب کیا کہاں سے آیا ہے اور نتیجہ تن اس سے بہتر منابع نصیب ہوئے اور اس وقت ان میں اشتیاق پیدا ہوا شدت پیدا ہوئی کہ یہاں رہ کر اس حقیقت سے ایسے آشنا نہیں ہوا جا سکتا بلکہ سفر کیا جائے لہٰذا یہ بزرگوار اس وقت ظاہران انیس سو اسی میں یا اس کے لگ بگ آئے سرزمین انقلاب پر اور آ کر انہوں نے انقلاب کا پیغام سمجھا مختصر عرصہ قیام کیا ایران کے اندر ملاقاتیں بھی کی اور پھر واپس چلے گے دوبارہ اپنے دوستوں کے پاس لیکن جب واپس گئے ان کے دوستوں کی گواہی کے مطابق کہ جو زکزاکی شیخ نائجیریا سے گئے تھے وہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مسلمان معمولی جوان گیا تھا لیکن جب واپس لوٹ کر آیا روح بدلی ہوئی تھی پیغام بدلا ہوا تھا شخصیت تبدیل ہو چکی تھی اس شخصیت کے اندر انقلاب نے اپنا اثر کیا اور واپس جا کر ایک مدت تک انہوں نے اخوت اسلامی کے عنوان سے لوگوں کو اس پیغام سے آشنا کیا اخوت اسلامی کے نام سے کئی سال تک پیغام دیا جب کچھ لوگوں نے اس وقت بھام لیا کہ یہ اخوت اسلامی کا پیغام تر حقیقت تشیعہ ہے اور انقلاب ہے انہوں نے اس وقت تک انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا کہ میں شیعہ ہوں چونکہ مالکی تھے پہلے نائجیریہ کے اندر اور دیگر افرقی ممالک میں مالکی مسلک اہل سنت کے مذہب میں سے مالکی مکتب کے پیروکار ہیں یہ بھی مالکی مذہب کے ماننے والے تھے لیکن جب ان کے پیغام سے اور ان کی فعالیت سے دوسروں کو محسوس ہوا کہ منفرد کام ہیں انہوں نے سراحت مانگی اپنے دوستوں سے کہ ہمیں صاف بتاؤ کہ آیا شیعہ ہو تو انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا کہ ہاں میں شیعہ ہوں اور میں امام قمینی کا پیروکار ہوں اس وقت کچھ ان سے جدا ہوئے لوگ لیکن کچھ ان کے ساتھ وفادار رہے اور انہوں نے اپنے پیغام کو پھیلانا شروع کیا اپنی منفرد خلاقیت دکھا کر تیس سال پہلے افریقہ کے اندر انگوش شمار شیعہ تھے اور آج دوہزار پندرہ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بارہ ملین شیعہ موجود ہیں مختلف آداد وار کام دے رہی ہیں کوئی مردم شماری نہیں ہے لیکن خود ان کے اپنے حرکت اسلامی کے بقول ان کے اپنے پیروکاروں کے بقول بارہ ملین کے لگ بگ شیعہ اس وقت موجود ہیں اور یہ سب اس ایک مجاہد اور اس کے دوستوں اور اس کے ٹیم کی تولیغ کا نتیجہ ہے تیس سال میں بارہ ملین شیعہ ایک ملک کے اندر بنانا اور وہ بھی نہ رسومات شیعہ رسومات شیعہ ایشیہ سے ہجرت کر گئے ہوئے ہیں وہاں پر ہر افریقی ملک کے اندر رسومات شیعہ موجود ہیں ان کا طریقہ اکار یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مساجد اور حسینیہ بنائی ہوئے ہیں جن میں مقامی افریقیوں کا داخلہ ممنوع ہے اور یہ باقیدہ طور پر پابندی ہے کہ یہ سیعہ فام ہماری مسجد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نماز جماعت نہیں پر سکتے اور یہ ہمارے حسینیہ میں آکے مجلس میں شرکت نہیں کر سکتے یہ اپنی الگ مساجد بنائیں اپنے الگ حسینیہ بنائیں اور ان کے لئے کوئی خاصا تبلیغ کا کام بھی نہیں ہے بعض ممالک میں دیگر شخصیات نے کوشش کی ہے بعض علماء نے کوشش کی ہے جو یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں وہاں پر لیکن وہاں جو بنا ہوا نظام ہے رسوماتی لوگوں کا ان کے ہاں مقامی لوگوں پر پابندی ہے وہ ان کی مساجد اور ان کے حسینیوں میں داخل نہیں ہو سکتے ممنوع ہے خب ایسے میں یہ بزرگوار تشیعو سے عشنا ہوتے ہیں اور وہ بھی انقلابی تشیعو سے نظریاتی تشیعو سے ناب اور حقیقی تشیعو سے آگاہ ہوتے ہیں جس تشیعو کی روح اور رکن ولایت و امامت ہے اس نظام کو لے کر برملا الانی طور پر تبلیغ کرتے ہیں اور ان تیس سالوں میں لگ بگ تقیق چونکہ ابھی نہیں ہے آداد و شمار لیکن لگ بگ دس دفعہ جیل جا چکے ہیں بعض وقت دو دو سال یا تین تین سال زندان میں رہے ہیں انہیں صرف تشیعو کی تبلیغ پر جیل بھیج دیا گیا پھر لوگ احتجاج کرتے ان کے پیروکار ان کے وفادار عوام احتجاج کرتے اور جیل سے آزادی ملتی باہر آ کر پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ پھر دوبارہ فعال ہوتے خوب اب کوئی بھی حسابگر جو حساب و کتاب کے ماہر ہیں وہ سوچیں بتائیں کہ کس طرح اس چیز کو حساب لگائیں گے کہ تیس سال کے اندر بارہ میلین انسانوں کو مکتب حق سے عشنا کرنا ان کا نظریہ بدلنا ان کا ذہن بدلنا اور وہ بھی نہ فقط رسومات سے عشنا کرنا بلکہ انہیں حقیقی تشیعیو سے ولایت کے نظام سے عشنا کرنا کہ کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ شخصیت یا وہ افراد کس جذبے کے مالک تھے جس کے تحت یہ حرکت انہوں نے شروع کی اور جب تشیعیو پہلا ناجیریہ کے اندر بوکلاہت ایجاد ہوئی شدید بوکلاہت اور سب سے زیادہ بوکلاہت جو اس وقت پیش پیش ہیں تشیعیو دشمنی میں دو طبقے ہیں سعودی اور یہودی سیہنی اور آل سعود ان دونوں کو سب سے زیادہ سخت تشویش ہوئی اس وقت بھی عالم دشمنی پرچم دشمنی تشیعیو کے ساتھ انہی دو کے ہاتھ میں ہیں سیہنی اور سعودی پوری دنیا میں ان کا کوئی اور حدف نہیں ہیں سہونی طاقتوں کا سہونی ملک کا سہونی حکومت کا اسرائیل کا یہودی اناصر کا اور سعودی و سعودی وابستگان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تشیعیو کے ساتھ دشمنی ان کا پہلا اور آخری حدف ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں ہے جس کے مظاہرے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان اور دیگر ممالک کے اندر بالخصوص اس وقت عربی ممالک کے اندر باہرین میں یمن میں لبنان میں عراق میں شام میں یہ سب سعودی و سیہونی تشیعیو دشمنی کے نمونے ہیں وہ مظاہر ہیں گزشتہ چند سالوں سے نیجیریا میں قدس ریلی ہوتی ہے اور بہت ہی باشکو اور ہر سال اس ریلی میں شہادتیں دی جاتی ہیں جوان وفادار و پیروکار تشیعیو کے اپنے رہبر کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ہر سال اس ریلی پر گولیاں برسائی جاتی ہیں حملے کیے جاتے ہیں توزار چودہ کی قدس ریلی میں قدس کے جلوس میں احتجاج میں اس بزرگوار کے تین بیٹے شہد ہوئے چوتھا بیٹا اس حادثے میں شہد ہوا اور ان کی ہمسر محترمہ زوجہ مکرمہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئی ہیں انسان ہمیں نہیں پتا ان سے ظاہر آشنائی جس طرح قربت کسی کی نہیں رہی انہوں نے خود پیچنوایا اپنی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیچنوایا اپنے عمل سے اپنے کردار سے پیچنوایا آج دنیا کا بچہ بچہ اس شخصیت سے آشنا ہے منوایا اپنے آپ کو تسلیم کیا لوگوں نہیں کہ جو شخص خود قربانی دے سکتا ہے خود قربان ہونے کے لئے تیار ہے معلوم ہے کہ کیسے تاثیر آئی اس کی زبان کے اندر کس طرح سے تاثیر آتی ہے کسی مبلق زبان کے اندر عجیر عجرت پیشہ لوگ پیشہ ور جو بسم اللہ کی بے کے بھی پیسے لیتے ہیں اسم کے بھی پیسے لیتے ہیں رحمان اور رحیم کے تلفظ کے بھی پیسے لیتے ہیں صرف بسم اللہ پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں خوب ظاہر ہے ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہے جتنا بھی اصرار کریں اپنی زبان سے جو کچھ بیان کریں تاثیر نہیں ہوتی چونکہ اجرت پہلی چیز تاثیر کو ختم کر دیتی ہے تاجیر سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر اجیر اجرت پہ بولنے والے اجرت پہ فضائل و مسائب پڑھنے والے اجرت پہ امام حسین کی باتیں کرنے والے اجرت پہ کربلا پیش کرنے والے کتنی تاثیر ہے خود ان کی زبان میں یا ان کے باتوں میں کتنا اثر ہے تیس سال کے اندر ملینز افراد دامن تشیعوں میں آئیں مستبصر ہوں اور وہ بھی خالص و حقیقی پیغام تشیعوں سے یہ کردار کی پختگی کی علامت ہے جذبہ قربانی کی علامت ہے جس شخص نے ہر مرحلے میں اپنی اولاد ہی قربان کی ہے اپنے فرزند قربان کی ہیں کیوں نہ ہو اس کی زبان میں تاثیر اور جب قربانی ہو گئی اب الفاظ کی جگہ خون کے قطرے لیں گے یہ خون کے قطرے پورے افریقہ برعظم کو انقلابی بنائیں گے یہ قیام جو اس بزرگوار نے کیا حالت قیام میں تھے سالہ سال سے اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بارہ ملین افراد وہ بھی ایک خاص علاقے کے اندر اگر چاہتے انتخاباتی سیاست کرنا کر سکتے تھے نہیں کرتے تھے انتخاباتی سیاست نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ کسی بھی عنوان سے تاغود کا حصہ بننا جائز نہیں ہے مقامی سطح پر جو سیاسی کھیل ہوتا تھا اس میں شریک نہیں ہوتے تھے سہونی حقیقی تشیعیوں کی علامات میں سے یہ ہے کہ سہونیت جب اس کے مقابلے میں آ جائے اسرائیل مقابلے میں آ جائے یہ علامت ہے اصلی تشیعیوں کی حقیقی تشیعیوں کی خالص تشیعیوں کی لوگ جاتے ہیں بازار میں جا کر انگوٹی خریدتے ہیں اس کا پتھر نگین دیکھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ یہ حقیق خالص ہے یا جالی ہے کچھ علامتیں پتھر بیجنے والے بتاتے ہیں آپ انگوٹی پتھر خالص تلاش کرتے ہو لیکن جب مذہب اپناتے ہو دین اپناتے ہو وہاں پر یہ شرط ختم کر دیتے ہو کہ یہ خالص بھی ہے یا نہیں ہے کم از کم دین کو انگوٹی جتنی ہے میت تو دو آپ یہ سوال پوچھ لو کہ آیا یہ خالص ہے یا نہیں ہے کیسے بتا چلے انگوٹی خالص ہے یا نہیں وہ تو بتا دیتے ہیں آپ کو نجومی دین کیسے پتا چلے تشیعوں کیسے پتا چلے خالص ہے یا نہیں ہے امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ دیکھو کہ آیا دشمنان دین آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں اگر دشمنان دین خوش ہیں تو جان لو کہ غلط ہے یہ خالص چیز نہیں ہے دین تمہارے پاس اگر دشمنان دین ناخوش ہیں تم سے یہ تمہارے خلوص کی اور اخلاص کی علامت ہیں سیونیزم نے پہلے ان کو چونکہ وہ تشیع جو برملہ افریقہ کے اندر جہاں سے لاکھوں یہودی ہجرت کر کے اسرائیل لائے گئے ہیں وہیں پر اسرائیل کے خلاف قبلہ اول کی آزادی کے لیے اس قدر برپور مظہرہ ہوتا ہے اتجاج ہوتا ہے سہینیت کو احساس ہو گیا ہے کہ یہاں کیا بیداری آغاز ہو گئی ہے آپ پاکستان میں دیکھیں مومنین اتنے محلوں کے اندر رہتے ہیں کہ محلے پھٹنے کے قریب ہو گئی ہیں اتنی آبادی ہے پاکستان کے اندر اور جمعت الویدہ پاکستان میں ہوتا ہے جس میں مسجدوں میں گنجائش نہیں ہوتی سڑکوں پر صفحیں بچھا کر نمازی آ کر نماز جمعہ قائم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب قدس ریلی نکلتی ہے تو یہ ماہ رمضان کے مومنین روزہ دار ان کا ذرہ برابر تعلق بھی اس قدس کے احتجاج کسے نہیں ہوتا اگر پاکستان میں واقعا یہ مومنین ہی فقط شیعہ ہی شرکت کریں قدس کے احتجاج میں آشور جتنا اجتماع ہو آشور جتنا جتنی ریلی ہو لیکن یہاں دین ایسا تبلیغ کیا گیا ہے جس میں یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں دین کا جز نہیں ہے جب ملینز افراد افریقہ کے اندر نکلتے ہیں قدس ریلی نکالتے ہیں آیا سیونیزم کو بخلاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ارد گرد اسرائیل دشمنی کو سرکوب کریں حزباللہ کو ختم کریں عراق کے مومنین کو سرکوب کریں ایران کو کسی طرح دباؤ میں رکھیں ایران کو دباؤ میں رکھتے رکھتے ناغہن پتا چلا کہ نائجیریا میں بارہ ملین انقلابی شیعہ پیدا ہو گئے ہیں ایک مبلغ انقلاب کو نصیب ہوا ایک سرزمین پر اور زیادہ عرصہ رہا بھی نہیں یوں نہیں کہ قم میں آکے عرصہ دراز تک اور شاید اسی لیے روح شیخ ابراہیم محفوظ رہی کہ عرصہ دراز نہیں گزار حقوم کے اندر اگر زیادہ رہ لیتے تو وہ بھی انہی آفات کا شکار ہو جاتے جہاں عموماً ہو جاتے ہیں جو عرصہ دراز سے رہتے ہیں اسی آفت کا شکار ہو جاتے شیخ ابراہیم کی روح کی مشابہت ہے ابوزر غفاری حضرت ابوزر غفاری کے ساتھ وہ روح انقلابی جو ابوزر کے اندر تھی ابتدائی آشنائی جب اسلام سے ہوئی تو ابوزر نے اس کو انقلابی شکل میں برملا کیا اور پھر ہر دور میں ابوزر نے اپنا انقلابی پیغام چھوڑا نہیں اس بزرگوار نے اس طرح سے تشیع کو سمجھا انقلاب کو سمجھا امام خمینی کو سمجھا اور فکر امام کو اپنایا اور اس کو ایک سرزمین پر اس وسط کے ساتھ پھیلایا آج سب مجبور ہیں تعظیم کریں اس شیخ کے سامنے جو کہیں واقعا اس قابل ہے یہ بزرگوار بعض لوگ شہادت سے یا اسارت سے پہلے کوئی کرکردگی نہیں ہوتی لیکن ان کی موت چکے بے گناہ ہوتی انہیں مار دیا جاتا ہے اس وجہ سے اس موت نے ان کو بہت بڑی شخصیت بنا دیا ہوتا ہے اگر یہ بزرگوار شہید بھی ہو جائیں خدا انہیں محفوظ رکھے انشاءاللہ اگر شہید بھی ہو جائیں شہادت ایک الگ درجہ ہے لیکن اس کی کارکردگی قبل از شہادت جو تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے کہ اتنا مبلغ کوئی معفق جس نے تیس سال کے اندر اتنی توفیق تبلیغی حاصل کی ہو اور وہ بھی موجودہ اس دنیا میں تکفیری دنیا میں سلفی دنیا میں سہیونی دنیا میں جہاں پر میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے چینلز ہیں تشیعیوں کے خلاف پراپوگنڈا ہے نفرت کی آندھیا چل رہی ہیں شیعہ کو بدنام کرنے کے لئے افریقہ کے اندر ہو وہ وہی کام جو پاکستان میں تشیعیوں کے خلاف دوسرے مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پراپوگنڈا کر کے غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں اس سے زیادہ شدید تر افریقہ کے اندر یہ لہر چلی ہوئی ہے بقیدہ تمام ممالک سے وفود بنا کر افریقی ممالک میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ تشیعیوں کی اس لہر کو روکا جائے میں لانیسہ کا خط تھا سعودی وزارت خارجہ نے خط لکھا تھا دو سال پہلے غالبا نائجیرین حکومت کو اور اس خط میں اپنی بوکھلا ہٹ کا اظہار کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ کے ملک کے اندر اس تیزی کے ساتھ تشیعی پھیل رہا ہے کہ یہ ملک آہستہ تمہارے اختیار سے نکلتا جا رہا ہے اور تم بے خبر ہو بہتی حت تاکانہ خط باقیدہ سعودی وزارت خارجہ کا مور کے ساتھ دس خط کے ساتھ جو یہ سائٹ ویب سائٹ جو اسرار فاش کر رہی ہے سارے ممالک کے یہ انہوں نے یہ راز فاش کیا ہے ویکی لکس نے سعودی عرب نے نائجیرین حکومت کو خط لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ کے ملک کے اندر اس طرح تیزی سے تشیعیو پھیل رہا ہے اور آپ کو یہ اقدام نہیں کر رہے خب یہ ایک پہلو ہے میں چند جملے امام کے آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ امام نے اس وقت جو پیشنگوئیاں کی تھی آج وہ سچی ثابت ہو رہی ہیں امام کا فرمانہ ہے میں چند پیلگراف پڑھتا ہوں ان اسلامی آس کے طرفدار مستضعفین آست یہ اسلام جو انقلاب کی بنیاد ہے یہ مستضعفین کا اسلام ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ أَلَّلَّذِينَ أَسْتُصْئِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِطِينَ وَعْدِ فَرْمُودِ وَعْمَلْ خَاهَدْ شُدْ اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے اور اس وعدہ پر انشاءاللہ عمل ہوگا یہ وعدہ سچا ہوگا یہ طبقہ جو مرفہین سرمایہ داروں کی نگاہ میں گھٹیا طبقہ ہے کمزور طبقہ ہے طبقہ یہ پائین جس کو یہ فرودست کہتے ہیں یا نچلی درجے کے لوگ کہتے ہیں منطق مستقبرین ہمین بود کہ استقبار تقبر می فروخت بر جامعے مستقبرین تقبر و غرور کے ساتھ معاشرے کے اندر ان کو حکیر و گھٹیا سمجھتے ہیں ملت مارا طبقہ یہ پائین حساب می کردان ہماری ملت کو اپنی ملت کو بھی یہ شاہ اور اس کے ہماری گھٹیا سمار کرتے تھے بالا کی بود آغا یہ آریا مہر عظیم کون ہے بڑا کون ہے آریا میر شہنشاہ و آن دستجات خودش یا اس کے ہواری اور ہمی آنها بالا حابودان یہ اپنے آپ کو بڑا طبقہ سمجھتے تھے و ہمیں یہ شما و ہمیں یہ مارا و ہمیں یہ ملت رہ حساب نمی آوردان لیکن ہاتھے میں شمار نہیں کرتے تھے چونکہ ہمیں پاسطور گھڑیا سمجھتے ہیں البتے ہمیں یہ کش رہا یہ ملت با ید ما بگوئیم کے انہا از مستضعفان بودان عوام سب کے سب مستضعفی ہیں اس وقت پاکستان عوام پاکستان کے مستضعف ہیں ہر لحاظ سے حقوق کے لحاظ سے مستضعف علم ان کے لحاظ سے مستضف فکری لحاظ سے بھی مستضف فکری لحاظ سے ان لوگوں کو محروم ترین طبقے میں رکھا گیا ہے محروم ترین طبقہ فکری لحاظ سے یہاں رہتا ہے بے شعور ترین طبقہ یہاں رہتا ہے اور رکھا گیا ہے پالیسی بنا کر حکمت عملی کے تحت اس طبقے کو نچلی سطح پر بے شعور رکھا گیا ہے برایئین کے دولت ہا یہ قوی مارا بے استعاف کشید بود و ہمیں یہ ملت عالم را بے استعاف کشیدان مستقبرین نے ہمیں بھی اور تمام عالمی اقوام کو مستعظف بنا کے رکھا در زمان رجیم سابق ہمیں یہ کش رہا در نظر انہا مستعظف بودان ان کی نگاہوں میں یہ سارے طبقات سوائے شائی طبقے کے باقی سب کے سب مستعظف ہیں وہ باید فرمن بردار باشن کیوں قوموں کو مستعظف رکھتے ہیں تاکہ یہ مستقبرین کے فرمن بردار رہیں ان کے وفادار رہیں از قشر روحانی گرفتے تا بازاری تا روستائی تا ہمیں یہ افرادی کے سار تا سارے کشور ہستن بازار میں کام کرنے والے کاروباریوں کو بھی مستعظف رکھا دہاتیوں کو بھی مستعظف رکھا اور شہریوں کو بھی مستقبرین جہن مستقبرین جہن را از ان دید خاص استقباری خود و ان بیماری روحی کدر انہا حس نگاہ میکنند امام کمینی فرماتے ہیں کہ مستقبرین بیمار ہیں نفسیاتی طور پر بیمار ہیں یہ پوری دنیا کو اپنی استقباری نگاہ سے دیکھتے ہیں و ان بیماری موجب ان شداز کہ تودہا یہ بزرگے ملتہارا انہا از جہن حساب نمی کند اس وجہ سے یہ بیماری ہے کہ یہ عوام کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے انہیں حیوانات کی سطح تک سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے لیے نارے لگائیں ہمارے لیے شعار دیں ہمارے استقبال کریں ہمارے حق میں یہ ریلیاں نکالیں بس آغا یہ قارتر خودش و ادعی کے شاید تمام جمعیت شنرمہ حساب بکنیم در تمام مملکت ہا از ان قریب سے ملیار جمعیت دنیا پنجہ ہزار نیستن آن ہائی کے سران دولت ہائی ہستن کہ دیگران روادار بجور و تعدیم ہی گنا امام خمینی فرماتے ہیں اس زمانے کے آداد و ارکام اپنے آغاز انقلاب میں فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی کوئی تین ساڑھے تین عرب کے قریب تھی تین عرب دنیا کی آبادی میں پچاس ہزار مستقبر ہیں باقی سب مستعظف ہیں مغربی ممالک کے عوام مستعظف ہیں مشرقی ممالک کے عوام مستعظف ہیں افریقی ممالک کے عوام مستعظف ہیں مسلمان ممالک کے عوام مستعظف ہیں مسیحی ممالک کے عوام مستعظف ہیں جنہیں جانبوج کر کمزور رکھا گیا ہے اور پچاس ہزار قل مل کر ان کے اوپر حکومت کر رہی ہیں سارے مل کر انہائی کے سرانے دولت ہا یاستن کے دیگران روادار بجور و تعدیمی کنن ان دید امثال عشان آس کے ہمیں یہ ملت ہا چیزی نیستان مستقبرین عوام کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے نوزو باللہ انہیں حیوانات سے بھی پستر سمجھتے ہیں آنی کے جوز جہان آس عبارت آساز یک عدی معدودی امثال قارتر و دار و دستی او مستقبرین کے ذہنوں میں یہ ہے کہ انسان ہم ہیں دنیا ہم ہیں جسے ابھی بھی بیانات دیتے ہیں دنیا یہ کہہ رہی ہے دنیا یوں سوچتی ہے دنیا کو یہ کرنا چاہیے یعنی یہ پچاس ہزار آدمی یہ جو دنیا کے اوپر مسلط ہیں یہ اپنے آپ کو دنیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کائنات سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ساری انسانیت کے برابر سمجھتے ہیں ان دید مستقبرین آس کے سائر کشرا یہ بزرگی ملت ہارا امام فرماتے ہیں کہ ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف قطرہ اور اس وقت دنیا کی جو بدبختی ہے وہ یہ ہے کہ قطرہ سمندر پہ حکومت کر رہا ہے مستقبرین قطرہ ہے قطرہ ہے قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن سمندر کے اوپر چھائی ہوئے ہیں سمندروں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں سمندروں سے مراد یہ عظیم انسانی آبادی مختلف شکلوں میں آپ مسلمانوں کے اوپر ہی دیکھیں قطرے سمندروں کے اوپر دریاؤں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں چونکہ دریاؤں بیدار نہیں ہیں خروشہ نہیں ہیں مواج نہیں ہیں مزدرب نہیں ہیں اس لئے اللہ ما اقبال فرماتے تھے کہ یہ سمندر یہ دریاؤں جس میں توفان نہ ہو یہ گندہ جوہڑ ہے اس کے اوپر حشرات کی حکومت ہوتی ہے گندے جوہڑوں کے اوپر حشرات الارض حکومت کرتے ہیں ان کے اوپر لیکن اگر اسی پانی کے اندر اس زخیرے کے اندر تلاتم آ جائے اس کے اندر اگر توفان آ جائے توغیان آ جائے یہ انحشرات الارض کیا یہ بڑے بڑے موزیوں کو ڈبو کے حلاک کر دیتا ہے پہا کے ساتھ لے جاتا ہے لیکن یہ عظیم سمندر انسانی یا عظیم آتشفشان انسانی یہ یخبستہ ہے تھنڈا ہے برف بن گیا ہے آئس بن گیا ہے اس کے اندر انجماد آ گیا ہے جمود آ گیا ہے اس کے اندر یعنی ان بیماری اسباب ان شدہ اس کے انہارنا بینا عظیم جہت وقتی کے در عریقے یہ ریاست جمہور نشستے واندید بیمار گونے نگاہ می کند و می بینات کے چند تا وزیر در فلان جا وچند تا مثلا اشخاصی کے راجب مجالے سے خودشان ہاس وانہا یادر جاہا یہ دیگر عددی آزین وابستہا ممکنہ انہا خش مشان افزود بشاوت اشان انہارا جہان حساب می کنات مثلا ان مستقبرین کی نگاہ میں پاکستان کس چیز کا نام ہے پاکستان چند فاسد حکمرانوں کا نام ہے جو وہ کہتے ہیں پاکستان کو یوں کرنا چاہیے یعنی ان کو یوں کرنا چاہیے پاکستان کی ملت کو پاکستان شمار نہیں کرتے پاکستان کو یہ کرنا چاہیے پاکستان کو وہ کرنا چاہیے پاکستان ان کی نظروں میں یہ کرپٹ اور فاسد حکمران ہیں خداوندرہ سپاس می کنم کہ اراد فرمود منت بر مستضعفین بگزارد علی مستقبرین امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس وعدے پر جو خدا نے دیا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے خدا مستضعفین کو مستقبرین کے اوپر کامیابی عطا فرمائے گا وَالزمین را از لعو سے مستقبرین پاک کند امام فرماتے میں شکر گزار ہوں اللہ کا اس وعدے پر جس وعدے میں اللہ کا فرمان ہے میں زمین کو مستقبرین کی نجاست سے پاک کر دوں گا وَمُستضعفین را بِحکومتِ زمین بِرَسَانَد اور اس وعدے پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مستضعفین کو آخرکار اس زمین کا حاکم و وارث بنائے گا اسلام برائے ہمین مقصد آمداست وَتَعْلِمَاتِ اسلام برائے ہمین ماناست اسلام اسی مقصد کے لئے آیا ہے مقصود اسلام یہی ہے دین کا آنے کا مقصد یہی تھا وہ جو ہم نے خود سے بنا لیا ہے دین کے آنے کا مقصد وہ ہمارا خودساختہ مقصد ہے ہمارے اندازیں ہیں تقمینیں دین کا مقصد امام فرماتے ہیں یہی مطلب ہے کہ مستضعفین عرض حاکم بن جائیں اللہ کی زمین اور اللہ کے اس نظام کے مَا بِطَبَعِ تَعْلِمِ عَلِيَ قُرْآن وَأَنْشِ از اسلام وَسْسِرَي رَسُولِ اَكْرَم وَآئِمَ مِسْلِمِين بِدَاستَ آوردیم وَأَسْسِرَي اَنْبِيَا چنانچہ در قرآن ناقلمی فرماید بِدَاستَ آوردیم امام فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کی پیروی کیے سیرہ مَاسُومین اَنْبِيَا وَآئِمَ کی پیروی کیے اَكْبَرِين سَوْرِكُنَ وَنَا گُزَارَن حُقُوكِ اَنْحَارَ بِبَرَن اور وہ وعدہِ خدا یہ ہے کہ مستضعفین اس وعدہِ خدا کو سمجھیں مقصد الدین کو سمجھیں اور دین کے پرچم کے نیچے آئیں اکٹھے ہو جائیں خدا نے ہر سرزمین کے مستضعفین کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے ہن اے مسلمانان جہان اب امام خمینی ندا دے رہے ہیں ندا ابراہیمی یہ ہے بنگ بیداری افریقہ کو کس نے ہلایا ہے آج ممکن ہے ایسے مکھی پہ مکھی مارنے والے ٹاک شو کرنے والے یا ایسے تفسرے کرنے والے تک بندی آپ کو بتائیں گے افریقہ میں یہ ہے افریقہ میں وہ ہے افریقہ میں ایمبولینسیں چلتی ہیں افریقہ میں اسپتالیں بنتی ہیں افریقہ میں فلان ہوتا ہے اس وجہ سے یہ وہاں تشیعہ پھیل گیا ہے ایمبولینسوں کے ذریعے سے کس چیز نے نائجیریا کو منقلب کیا ہے کس طاقت کے بنا پر وہاں پر تشیعہ اتنی طاقت بنا ہے کہ آج سعودی و یہودی بخلاہٹ کا شکار ہو کر انہوں نے یہ جنایت کروائی ہے وہ ندا ابراہیمی جو افریقہ پہنچ گئی لیکن کعبہ کے جوار میں کیوں نہیں پہنچی کعبہ کے دیواروں کے نیچے کیوں نہیں پہنچی ہن اے مسلمانان جہان اے مسلمانان عالم و اے مستضعفان گیتی گیتی زمین کو کہتے ہیں اے زمین کے کمزوروں کمزور قوموں ملتوں ان نظام کے برائے شما برائے رشد و تکامل شما برائے سعادت دنیا و آخرت شما برائے رفع الظلم و خونخاری و چپاولگری از مظلومان جہان و برائے تربیت و تعلیم انسانی و برائے آزادی و استقلال کشورا یہ شما از جانب خداون متعال بپا شدے نظام ہای الہی حاس کہ بالاترین انہا نظام اسلامی حاس اے مستضفین جہان تمہاری نجات کے لیے دنیا و آخرت میں تمہاری سعادت کے لیے دنیا و آخرت میں ظلم اور ستم سے نجات پانے کے لیے آدم خار و خونخار اور لٹیروں سے جان چھوڑانے کے لیے اور تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے تمہاری استقلال آزادی قومی و ملکی آزادی و استقلال کے لیے خداون تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے نظام الہی وہ تمہارے لیے نجات کا نظام ہے اور بالخصوص نظام اسلامی امروز امثال سازمانہا یہ حقوق بشر برای کشیدن جہان بنافع عبر قدرت حاس ستم پیشاس آج یہ عالمی تنظیمیں جو حقوق بشر کے نام سے بنی ہیں یہ ظالمانہ تنظیمیں ہیں ظالم تنظیمیں ہیں اور آپ نے دیکھا نائجیریہ کے واقعہ پر پارچنار کے واقعہ پر کسی نے کوئی آواز تک نہیں اٹھائی کسی نے آواز نہیں اٹھائی دنیا کی نگاہوں میں آج تک تاریخ میں دو صرف دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں ایک پیرس میں ہوا اور ایک پشاور میں ہوا ہے اس کے علاوہ کہیں دنیا میں کوئی دہشتگردی نہیں ہے نائجیریہ میں نہیں ہوئی پارچنار میں نہیں ہوئی شکار پور میں نہیں ہوئی عراق و شام و کسی جگہ پر کوئی دہشتگردی نہیں ہے فقط ان دو جگہ پر دہشتگردی ہوئی ہے چونکہ ہمدردی ان کی بتاتی ہے فقط ان دو واقعات کا ذکر کرتے ہیں باقی کسی واقعہ کو دہشتگردی کے زمرے میں شمار نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے چونکہ ان واقعات میں شیعہ قتل ہوتا ہے اور شیعہ مارنے کو یہ جرم اور دہشتگردی نہیں سمجھتے ان میں مستضعفین مرتے ہیں اور مستضعفین کے مرنے کو بقول وہ خناس جو سابقہ وزیراعلا رہا ہے بلوچستان کا جب مومنین شہید ہوئے ظاہرین جا رہے تھے بس پر حملہ ہوا اور دہشتگردی ہوئی شہید ہو گئے مومنین وہاں پر تو چونکہ نشے میں اکثر رہتا تھا وہ نشے یہ کئی دفعہ گر بھی گیا اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے گر گیا نشے میں یہ نشے اس سے رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کے صوبے میں یہ دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ اتنی جمعیت ہے مثلا پاکستان بائیس کروڑ ہیں اس میں سے تیس پہنتیس مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ اس نے جواب دیا اور کہا کہ کیا آپ کو یہ ہمدردی نہیں رکھتے ان لوگوں کے ساتھ چونکہ آپ یہ بات کر رہے تیس پہنتیس مر گئے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جبکہ ان کے وارثان اور ان کے سوگوار جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں رو رہے ہیں تو اس نے ایک اور جواب میں ہزیان بکا اس نے اور وہ ہزیان اس کا یہ تھا کہ میں ایک ٹرک ٹیشو پیپر ان کے آنسو صاف کرنے کے لیے بیج دوں گا آپ توجہ کریں یہ حکمران ہیں یہ حکومتیں کر رہے ہیں اور یہ صرف ایک حاکم نہیں ہے یہ اس طبقے کا ترجمان ہے یہ ذہنیت کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اگر تیس پہنتیس شیعہ مر جاتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر انہیں کہو کہ ان کی ماں بہنیں روڈ پہ بیٹھ کے رو رہی ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ٹیشو کا ٹرک مزاق کرتا ہے تنز تحقیر کے ساتھ تنزیہ طور پر ان کے لیے ٹیشو کا ٹرک بیج دیتے ہیں کہ آنسو صاف کر لیں خب جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران بن کر دنیا کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر یہ ذہنیت ہے ان کی شیعہ کشی جب ہو جائے اس کو سرے سے دہشتگردی شمار نہیں کرتے جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں حقوق بشر کی کبھی انہوں نے کسی شیعہ قتل عام پر کوئی بیان دیا ہے نائجیریا کے واقعے پر خاموشی اگر پاکستان میں مصر مجرم کو پھانسی دیں دہشتگرد کو حقوق بشر کی تنظیمیں شور مچاتی ہیں کہ یہ سزای موت ختم کرو یہاں پر نائجیریا کی فوج نے جا کر اتنا قتل عام کر دیا سادھا مومنین ایک دن میں جا کر شہید کر کے اور ان کو بلڈوزروں اور ٹرکوں میں ڈال کر جا کر گڑے کھود کے ان میں دفن کر دیا مٹی ڈال دیا ان کے اوپر کسی ایک حقوق بشر کی تنظیم کی ہوئی آواز اٹھی امروز امثال سازمان حقوق بشر برائی کشیدن جہان بنفع عبر قدرت ستم پیشاس و نظام حای الہی و در رأس انہا اسلامی بے استضعاف حاص کہ بنفع مستضعفان علی مستقبران در طول تاریخ در ستیز بودان و بے استعمار و استثمار نا گفتان عزین جہت مستقبران چپاولگران قدرت طلبان و آنان بجنگ برداختان امام کی یہ ندائیں کہ یہ انقلاب مستضعفین کا ہے اسلام مستضعفین کا دین ہے مستقبرین کے چنگل سے بچانے کے لئے چونکہ رسول اللہ نے جب قیام کیا اس وقت دونوں طبقے تھے مستقبر و مستضعف و مستضعفین رسول اللہ کے ساتھ آئے مستقبرین مقابلے میں آئے ابو جہل و ابو لہ ابو سفیان یہ مستقبرین میں سے تھے اور اس کے مقابلے میں بلال ابو زر اور یہ طبقہ جو رسول اللہ کے عمرہ تھا یہ مستضعفین میں سے تھے اگر مستضعفین اس وعدہ خدا کو سمجھ جائیں ایمان لے آئیں اور اس پر ایمان رکھیں جس چیز کو وہ اپنی کمزوری سمجھ رہے ہیں قرآن اسی کو نکتہ قوت سمجھتا ہے اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ نیجیریا کی فوج قرآن کی فوج ہے سعودی عرب نے خرید ابھی آج کی خبر ہے آپ نے پڑھی ہوگی اخبار میں متحدہ عرب امارات نے کولمبیا سے سیکڑوں فوجی خریدے ہیں باقیدہ خریدے ہیں پیسے دے کر عجرت پہ قرآن پہ کولمبیا سے فوج لیے یمن میں لڑانے کے لیے چونکہ اماراتی فوج ایک بہتی مزحقہ قسم کی فوج ہے جنگ کے لیے نہیں ہے وہ عیش و عیاشی کے لیے ہے یمن میں بھیجی رسوائی ہوئی نقصان ہوا واپس آکے پیسے دے کر آج اخباروں میں ہے یہ خبر میڈیا کی خبر میں دے رہا ہوں کہ امارات میں باقیدہ کولمبیا سے فوج خریدی ہے اور ان کو لاکر یمن میں اماراتی فوج کے طور پر یہ قرائے کی فوجیں لڑیں گی دنیا میں قرائے کی فوجیں بہت ہیں اور سعودی عرب اور اس کے جو پیروکار ہیں جیسا ابھی انہوں نے چونتیس ممالک کا اسلامی اتحاد فوجی اتحاد بنایا ہے سعودی عرب کی قیادت میں ان چونتیس ممالک میں سے کسی کے ساتھ کوئی مشاورت کوئی نشیس کوئی اجلاس کوئی میٹنگ کچھ بھی نہیں ہوا صرف سعودی شہزادوں کو جنگ جوہوں کو خونخاروں کو یہ خواہش ہے کہ ہم اس دنیا کے جنگی اور کوئی محاذ نہیں اسرائیل ان کا ساتھی ہے اسرائیل نے سفارت خانے اپنے ان کے قائم کیے ہوئے نہ یہ اسرائیل کے دشمن ہیں نہ مخالف ہیں اور کوئی خطے میں کون ہے ان کے مقابلے میں فقط تشیو تشیو کے لیے حسرت ہے ان کے اندر کہ چونتیس ملک ان کی سربراہی میں آئیں اور یہ چونتیس ممالک کیوں اتنے اتمنان سے یک طرفہ طور پر عالمی سیاست میں ایک بہت ہی مزہ کا خیز بات کی ہے شہزاد نے خون خار میں یہ وہی ہے جس کی وجہ سے واقعہ منہ پیش آیا کہ چونتیس ممالک سعودی عرب کی سربراہی میں اتحاد تشکیل دے رہے ہیں جبکہ چونتیس ممالک میں پہلے پاکستان نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا بیان داگ دیا نہ بات کی ہم سے نہ کوئی میٹنگ کی نہ مشاورت کی اور ہمارا نام چونتیس ممالک میں ڈال دیا اور اسی طرح دیگر ممالک سے بھی کوئی بات چیت نہیں کی اور وہ ممالک ایسے ہیں بھی نہیں جو ان کی قیادت سربراہی میں آئیں مثلا مصر جیسے مغرور فوج جو سعودی عرب کی رقیب ہے شروع سے تاریخ میں ایسے رقابت ان کے اندر رہی ہے یہ کیسے ان کے قیادت میں آسکتے ہیں لیکن انہوں نہیں یہ تاثر دیا ہے ملیشیا انڈونیشیا اور فلا فلا ممالک یہ سب ان کی سربراہی میں اتحاد بنا رہی یہ ایک آرزو ہے خواہش ہے ان کی یہ تخیل ہے مراد ان کی یہ ہے کہ سودان سے انہوں نے خریدی ہے فوج جو ابھی لڑ رہی ہے جس میں سے ایک بڑی تعداد مارے گئے ہیں یمن کے اندر کلمبیہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں اسرائیل بھی اگر خریدے اس کے پاس بھی لڑنے کے لیے چلے جائیں گے کرائے کی فوجیں کرائے کی فوجیں خرید کر تشیعہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں وہ عزیز امان توجہ کریں یہ ایک طرف سے ہمیں خبریں لگتی ہیں کہ گویا بڑی ناگوار خبریں چونتیس ملک ملیں گے تشیعہ پر حملہ وار ہوں گے نا عزیز امان دشمن کی بوکھلا ہٹ در حقیقت تشیعہ کی عظمت کی علامت ہے اس خبر کا مانع یوں سمجھیں کہ آج وہ اس نکتے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم جب تک کرائی کی فوجیں پوری دنیا سے خریدیں گے نہیں ہم مقابلہ کرنے کرنے کے قابل نہیں ہیں اور اگر چونتیس ملک کے ساری دنیا کی فوجیں بھی تم خرید لو اللہ کا وعدہ ہے کہ مستضعفین کے ہاتھوں مستقبرین غرق ہوں گے انشاءاللہ تو ساری دنیا کی فوجیں خرید لیں آپ آپ امریکہ کی فوج بھی خرید لیں آپ روس کی فوج بھی خرید لیں آپ چین کی فوج بھی خرید لیں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا نے مستضعفین کو زمین کا وارث بنانا ہے رکاوٹ یہ تھی کہ مستضعفین کو یہ وعدہ یاد نہیں رہا مستضعفین بھول گئے نیجیریا میں جو چیز یاد آئی ان کو اتنے عرصے کے بعد ندائے امام خمینی سے وہ یہ وعدہ خدا تھا اور یہ جو کچھ ہوا نیجیریا میں میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا کہ یہ افریقہ کا آشورہ ہے ہمیں حکم ہے کہ اپنی ہر زمین کربلا سمجھو اور اپنا ہر دن آشورہ بنو ہر سرزمین کربلا ہے اور ہر دن آشورہ ہے کل ارد کربلا و کل یوم آشورہ آشورہ جس سرزمین پہ قائم ہو جائے برپا ہو جائے نہ آشورہ کی یاد منائی جائے آشورہ کی رسومات عقیدت و احترام سے منا کر اور الودا کے نوحے پڑھ کر شام کو گھر چلے جائیں یہ آشورہ بنانا نہیں ہے یہ رسومات آشورہ ہیں رزم آشورہ رزم ہے آشورہ رزم نہیں ہے یہ نہ ہو کہ رسم ازا صبح شروع ہو اور رسم ازا اثر کے وقت آشور کے وقت الودا کے نوحے کے ساتھ ختم ہو جائے رسم آشورہ کا حکم نہیں ہے کہ کل یوم آشورہ بلکہ رزم آشورہ اگر آپ نے رزم کربلا ورزم آشورہ سیکھ لی اور اپنی زمین اور اپنے زمانے میں آشورہ کی رزم کرنا سیکھ گئے آپ پھر خدا ون تمہار وقت اللہ کا وعدہ تمہارے حق میں سچا ہوگا لیکن جنہوں نے آشورہ میں صرف رسم ان کے لئے وعدہ نہیں ہے لہذا وہ اپنے لئے خود راستے تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے کس کی پناہ میں جا کر کس کی چھتری میں جا کر اپنے آپ کو بچانا ہے جس طرح پاکستان میں بعض یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کی چھتری کے نیچے کھڑے ہو کر پاکستان کے تشہیو نیچے کھڑے ہوں تاکہ یہ کروڑوں کی جماعت محفوظ ہو جائے کتنا غلط تصور ہے اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے خدا کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے کہ اللہ کا وعدہ تم سنو یہ چھتری نجات نہیں دے سکتی اہل نائجیریا مومنین نائجیریا نے تیس سال میں وجود بنایا اپنا اور تیسویں سال پوری دنیا میں اپنے پہچان پیدا کر لی اور آشورہ جب برپا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگرچہ آشورہ میں آشورہ نام ہی شہادتوں کا ہے یہ رزم آشورہ نام شہادتوں کا ہے لیکن ان شہادتوں سے مکتب زندہ ہوتا ہے شہادتوں سے مکتب زندہ ہوتا ہے یہ آشورہ انشاءاللہ سرزمین آفریقہ کو بہت جلد انشاءاللہ مکتب آشورہ و مکتب تشیعو کا مرکز بنا دے گا یہ آشورہ انشاءاللہ ساری امتیں بیدار ہوں گی اس سے انشاءاللہ چونکہ مبلغ مل گئے ہیں اس سرزمین پر تشیعو کو مبلغ مل گئے ہیں اور خدا پیشاوروں سے بچا کے رکھے ان مومنین کو تاجروں سے بچا کے رکھے جو حسین کا نام لینے کے بھی لاکھ روپے لے لیتے ہیں عزیزان آج روز شہادت امام یازدہم ہیں و صاحب ازا فرزند امام یازدہم ہیں آج صاحب ازا موجود ہیں امام اثر ایک طرف امام حسن اسکری کا غم اور ایک طرف امام اثر کو شہدائے نائجیریا و پارچنار کا غم ہیں لیکن یہ روز ازا پرسے کی ازا نہیں ہے امام اثر کو پرسے کی ازا نہیں چاہیے پرسا کہتے ہیں ہم اظہار ہمدردی کے لیے کسی کے پاس جا کر یہ کہنا کہ آپ صاحب غم ہیں اور ہم آپ کے غم میں شریک ہیں اور یہ کہہ کر جملے اور پھر ہم واپس آ جائیں وہ اپنے غم کے ساتھ باقی زندگی بسر کرے اسے پرسا کہتے ہیں پرسا دینے والے جو روزانہ کسی گھر میں ماتم ہوتا ہے سوگواری ہوتی ہے کہیں پر تو اہل محلہ جن کو غم نہیں ہوتا لیکن عدب کے تحت مروت کے تحت رکھ رکھ ہو کے تحت جاتے ہیں اور صاحب غم سے جا کر اظہار تازیت اور تسلیت کر کے پرسا نہیں چاہیے یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ کو جا کر ہم کس کا پرسا دیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا پرسا دیں یا امام زمانہ کو نائجیریا کے شہدہ کا پرسا دیں کہ اے مولا آپ بہت غمگین ہیں آپ کے پیروکار بھی شہید آپ کے بابا بھی شہید اور ہم آئے ہیں ہمارا تو یہی کام تھا پرسا دینا پرسا ایک وقتی تبادلہ ہے احساس کا صاحب غم کے ساتھ ازاداری حسین تبادلہ احساس نہیں ہے سوگوار کے ساتھ بلکہ ازاداری حسین در حقیقت غم حسین کو اپنے دل کے اندر منتقل کرنا ہے غم امام زمانہ کو اپنے بننا ہے ہمارا غم یہ ہے کہ امام حسین و اولاد امام حسین شہید ہو گئے امام اسکری شہید ہو گئے یہ ہمارا غم ہے امام حسین کا غم وہ ہے جس نے امام حسین کو مدینے سے کربلا پہنچایا کس چیز نے امام حسین کو اٹھایا مدینے سے نکالا مکہ پہنچایا مکہ سے اٹھایا کربلا پہنچایا اور عصر آشور تک کربلا میں رزم و نبرد کروائی اور پھر اس کے بعد تسلیم خنجر و شہدت کے لئے تیار ہوئے اور پھر اس کے بعد آل رسول اسیر ہو کر بازاروں اور درباروں میں پہنچے وہ کیا غم تھا جس نے آل اس غم کا حامل ہے اس غم کو لینے کے لئے یہ عزا ہے اس غم کو منتقل کرنے کے لئے اگلی نسل تک مجلس کی جاتی ہے نہ کہ پرسہ دیں پرسہ ہم آئیں مولا آپ غمگین ہیں آپ کو دکھ پہنچا ہے آپ کو سب ہوا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا پرسہ دینے والا ایسا ہی ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا نقصان ہوا ہے آپ سوگوار ہیں آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے عزیز سب قربان ہوئے ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں اپنے گھر میں لیکن چونکہ آپ کے پیروکار ہیں لہذا اخلاق یہ کہتا ہے کہ ہم آئیں تھوڑا سا اظہار ہم دردی کریں ایک دو نوح قصیدے پڑھیں آپ کے لئے مرسی پڑھیں تاکہ آپ کے سوگ میں ہم کو بھی شریک سمجھا جائے اور پھر ہم واپس پرسہ دیتے رہیں تو ہزار سال پرسہ دیتے رہیں آشورہ برپا نہیں ہوتا آشورہ برپا ہوتا ہے جب روح آشور اس عزا کے اندر شامل ہو جائے جب روح حسینی و زینبی اس عزا کے اندر شامل ہو جائے اس لئے بی بی کو پرسے والے اچھے نہیں لگے جو کوفہ میں جب بی بی کوفہ سے گزر رہی تھی اور وہ رو رہے تھے تو بی بی کو لوگ اچھے نہیں لگے کیوں اچھے نہیں لگے کہ آج تمہیں ہمارے غم میں رونے کے بجائے ہمارے قیام میں شریک ہونا چاہیے تھا ہمیں رسیوں میں بندہ ہوا دیکھ کر دل جلانے کے بجائے خود بھی بازوں میں کوئی رسی ڈالی ہونی چاہیے تھی ہمارے سر نو کے سنا پہ دیکھ کر رحم کھانے والے تمہارا بھی کوئی سر نو کے نیزہ پر ہونا چاہیے تھا یہ ہمدردیاں یہ پرسے بعض وقت اچھے نہیں لگتے اہل بیت کو ایک شخص کو بہت رحم آیا آل رسول پر اور اس نے خجوریں خریدیں بچوں کو دیکھا پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں اسیر بچے یتیمان شہدہ شام کے بازار میں جا رہے ہیں معلوم ہے بچوں کے چہروں سے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے اور خستہ بھی ہیں ایک شخص کو رحم آیا اس کا دل جلا قریب کی دکان سے جا کے خجوریں تیمان شہدہ میں تقسیم کر دیں یہ پرسہ ہے یہ اظہار حمدردی ہے جناب ام کل سوم کی نگاہ پڑی چھوٹے بچے تھے انہیں جب خجوریں دیں گی انہوں نے لے لی بچوں نے بی بی نے جا کر وہ خجوریں اس بچے کے ہاتھ سے لیں لے کر اس خجوریں دینے والے کے موہ پہ ماریں پھینک کے ماریں اس کو اور اسے کہا تو کیا سمجھتا ہے تو ہم پہ دل جلا رہا ہے رحم کھا رہا ہے ہمیں قابل رحم سمجھ رہا ہے رسیوں میں بندہ ہوا دیکھ کر ہم اس لیے رسیوں میں ہیں کہ تم پہ رحم دکھا رہے ہیں تم قابل رحم ہو ہم نہیں ہیں قابل رحم بعض وقت یہ تبرک اچھا نہیں لگتا اہل بیت کو اس لیے آئے ہو ہماری مجالس میں آ کر تبرک تقسیم کرنے آئے ہو اہل بیت کے اندر جب کہ ہم منتظر کس کے تھے ہم نے جناب مسلم کو کس لیے بھیجا تھا کہ وہاں سے تبرک کٹھا کر کے لے کر آئے بیجا تھا اس لیے کہ وفادار لے کر آئیں جان نصار لے کر آئیں لیکن غدار بن کر آئے لشکر بنا کے لائے ہم منتظر تھے امام آخر وقت تک ندا دیتے رہے مدد کے لئے استغاسہ کے لئے بلاتے رہے اور جب تنہا رہ گئے پھر امام نے حل من ناصر ان سور حل من ذاب ان حرم رسول اللہ اس وقت ندا دی امام نے کوئی ہے ناصر آئے یہ نہیں کہا کوئی ہے جو میرے بعد میرے مقبر پر ممبتیاں جلائے کوئی ہے جو آ کر یہاں یہ نظر نیاز کرے کہا کوئی ناصر ہے حرم رسول کا مدافع ہے یا نہیں ہے کوئی آج حرمت رسول خطرے میں ہے اس حرمت رسول کے لئے کوئی ہے تیار ہے یا نہیں ہے پرسہ تسلی نہیں دیتا سیدہ زہرہ کو قانی نہیں کرتا پرسہ چونکہ سیدہ زہرہ جب دربار میں گئیں اور روتی ہوئی واپس آئیں تو اس لئے نہیں کہہ رہی تھی کوئی ہے نہیں ہے جا کر مجھے پرسہ دے عزیز من بی بی پرسے کے لئے نہیں تڑپ رہی تھی زہرہ حق کے لئے تڑپ رہی تھی اور زہرہ ولایت علی کے لئے تڑپ رہی تھی علی کی تنہائی پہ رو رہی تھی امت کی خیانت پہ زہرہ رو رہی تھی ہم دو جملے صرف ہمدردی کے اظہار کر کے ہم سمجھے ہم نے رازی کر لیا بی بی کو رازی کر لیا اگر زہرہ اتنی جلدی رازی ہونے والی ہوتی تو وہ لوگ جو اسرار کر رہے تھے مولا علی سے کہ اے علی زہرہ کی آیادت ہمیں کرنے دیں اور زہرہ کی اظام ہمیں شریک ہونے دیں کہہ دیتی علی میری اظام بڑی مجلس رکھنا مسجد و نبی میں اور تمام اہل مدینہ کو لے کر آنا زہرہ نے فرمایا نا علی کوئی تشعی میں بھی نہ آئے کوئی میری قبر پر بھی نہ آئے کوئی میرے جنازے میں بھی نہ آئے یہ میعارات ہیں جناب سیدہ کے میعارات ہیں ہمدردی تو تھی ان کو چاہتے تھے جناب سیدہ کے جنازے میں آئیں آ کر اظہار کریں امیر المومنین سے افسوس کریں کہ کوئی بھی نہ آئے کیوں کہ جہاں میں بلا رہی تھی آنے کے لیے وہاں تو نہیں آئے جہاں میں بلا رہی تھی تمہیں آؤ کس لیے بلا رہی تھی میں یہ بلا رہی تھی کہ آؤ غدیر میں میرے بابا سے جو سنا ہے گواہی دے دو کہنے لگے ہمیں یاد نہیں ہے ہماری یاداش ختم ہو گئی ہے کسی نے در ہی نہیں کھولا دروازہ ہی نہیں کھولا کس قدر گستاخی ہے کہ جناب زہرہ دروازے پہ دستک دے رہی ہوں اور صاحب خانہ گھر کے اندر موجود ہو اور اسے پتا بھی ہو در پہ کون ہے لیکن پھر بھی در نہ کھولے عزیز امان فرق سب دروں پہ دے رہی ہے سب ڈلوں پہ دے رہی ہے ساب نسل کو پکار رہی ہے ساب رہی نسل کو پکار رہی امام عاصر کتنی غم ہیں امام عاصر کے سامنے کتنی لاشیں ہیں اس وقت امام عاصر کے سامنے آشورہ سے لے کر ice نائجیریہ تک کتنی لاشیں صاحبِ عزا ہیں ان سارے غموں میں صاحبِ عزا ہیں لیکن عزا امامِ زمانہ منتظر کس چیز کے ہیں صرف ہم مجلس بیٹھ کر تازیت و تسلیت کہہ دیں امام کو اور پھر اس کے بعد ہم معمول پہ آ جائیں اس سے عزاِ امام میں اضافہ ہو جاتا ہے امام کے دکھ میں اضافہ ہو جاتا ہے امام کے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ چودہ سو سال ہو گئے ہیں ندائے حل میں ناصر ہے میں بارہ سو سال سے پردہِ غیبت میں بیٹھا ہوں لیکن کوئی آیا نہیں ابھی تک نکل کر کوئی لبیک کہنے کے لیے نہیں آیا کوئی نہیں آیا ہمارے غموں کو ختم کرنے والا اس لیے میں کہتا ہوں یہ بزرگوار عظیم شیخ زکزاکی یہ مبارک کا مستحق ہے کیوں کہ امامِ زمانہ اگر خوش ہے آج کسی سے راضی ہیں تو اسی بزرگوار سے راضی ہیں کیوں کہ اس نے فقط پرسہ نہیں دیا امامِ زمانہ کو بلکہ چار بیٹے لے کر امام کے سامنے پیش کر دیئے اور یہ کہا کہ یہ میرا حدیہ ہے اے امام یہ میرا حدیہ ہے یہ نظرانداز شدہ قوم کا حدیہ ہے جس کو صدیوں سے نظرانداز کیا گیا یہ ان لوگوں کا حدیہ ہے جن کے اوپر مسجدوں کے دروازے بند ہیں ان کی رنگت کی وجہ سے یہ ان لوگوں کا حدیہ ہے جن کے اوپر امام بارگاہوں کے دروازے بند ہیں ان کی رنگت کی وجہ سے زوجہ شہید ہیں چار بچے شہید ہیں اور خود سینہ چھلنی ہے گولیوں سے اور شکنجوں کے اندر ہے وہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ سینہ گولیوں سے چھلنی ہے اور فوجی وہ قاتل جلاد لاہد اس وقت بھی شکنجہ کر رہے ہیں شیخ کو شکنجہ کر رہے ہیں خب کیا امام زمانہ آج کیا کس سے راضی ہیں کیا مجھ سے راضی ہیں کہ تُو روز آ کر گفتگو کر کے چلا جاتا ہے یا اس سے راضی ہیں ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ آج امام زمانہ ہماری مجلس میں آئے ہوں گے لیکن میں یقین و وسوق سے کہتا ہوں کہ امام زمانہ اگر کسی مجلس میں ہوں گے تو شیخ زکزاکی کے پیروکاروں اور اس کے فرزندوں کی مجلس میں ہوں گے یہ حدیہ ہیں جو زہرہ کی بی بی کی خدمت میں پیش کیے یہ حدیہ ہیں آل فضہ آل جون آل بلال کے حدیہ وہ امت جو آج بیدار ہوئی ہے اور بیدار ہو کر صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا کوئی جرم بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا مجلس برپا کی شہدہ تیس شہدہ اس سے پہلے جمعہ کو شہد ہوئے اور ان کی مجلس برپا تھی اور اس مجلس میں ہزاروں یا ساکڑوں شہد اور کر دیئے گئے اور پھر ان جنازوں کو جس بے دردی کے ساتھ لوڈروں سے اٹھا کے ٹرکوں میں ڈال کر گڑوں میں دفن کر دیا گیا آج عزیزان ہم صرف نام حسین لیتے ہیں لیکن راہ حسین تو نیجیریا والے چل گئے ہم نسل اندر نسل اس نسل سے تعلق رکھتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن رسموں میں اسیر ہو گئے کس قدر قابل راشق ہیں یہ عزیزان ہمارے تیس سال ہوئے حسین کے نام سے آشنا ہوئے اور پہلی نسل ہی راہ حسین بھی چل کر چلے گئے اور راہ حسین آخر تک چل کے چلے گئے راہ حسین میں ایک شہید کا وسیعت نامہ پڑھا تھا اس وسیعت نامے میں لکھا تھا موت سے پہلے اس نے لکھا تھا کہ خدایہ میری صرف ایک آرزو ہے کہ جب مجھے موت آئے تو حسین کی طرح آئے اپنے مولا کی طرح موت آئے بعد میں میں نے اس شہید کے حالات زندگی پڑھے اور اپنے مولا کی خدا نے دعا قبول کر لی وہ پہلے محصور ہو گیا محصور ہو کر تین دن پیاسا رہا اور تین دن کے بعد جب اسے شہید کیا گیا اس کا جسم پارا پارا تھا اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا تھا وسیعت نامہ اور حالات شہادت دونوں میں مطابقت ہو گئی خدا نے آرزو سن لی میں کہوں گا نائجیریا کے مومنین آپ کے چہرے رنگت سورج کی تمازت سے رنگت آپ کی گہری تھی لیکن دل کس قدر پاکیزہ ہے آپ کے کہ آپ نے جو مولا سے دعا مانگی کہ خدایا ہمیں رائے حسین پر قائم رکھ خدا نے سن لی خدا نے سن لی آج ہم روح سے آہے تمہارے مقابلے میں تمہاری دعا خدا نے سن لی کس طرح سے سن لی کہ آپ تیس سال ہوئے حسین سے آشنا ہوئے اور راہ حسین بھی تیہ کر کے چلے گئے آپ آشورہ کے شہدہ کی طرح آپ کو بے دردی سے مارا گیا اور پھر شہدہ آشورہ پر ظلم صرف قتل تک نہیں تھا قتل کے بعد زیادہ ظلم شروع ہوا قتل کے بعد لاشوں کو پائمال کیا گیا سرطن سے جدا کیا گیا اور پھر خاک میں اٹیوی لاشوں کو چھوڑ کر سارے سارا میں چلے گئے شہدہ نائجیریا اسی طرح ہوا ان کو دفن کرنے نہیں دیا گیا ان کو وارثوں کے حوالے نہیں کیا گیا ان کو جلاد فوج نے لوڈر اور بلڈوزروں کے ذریعے سے اٹھا کر ان گھڑوں میں دفن کر دیا کس لیے دفن کر دیا تاکہ یہ عرضو بھی ان کی پوری ہو جائے کہ یہ راہ 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 حسین ہے یہ پیروکائے کربلا ہیں یہ آشورائی ہیں ان کا آشورہ ہے آج اور آشورہ والوں کو کبھی بھی اس طرح دفن نہیں کیا جاتا آشورہ والوں کو ایسے ہی دفن کیا جاتا ہے جیسے شہداء نائجیریہ کو دفن کیا گیا ہے اور اب وہ بی بیاں جن کے خاندانوں سے ایک ازاداری کی ایک فلم ہے کلپ ہے ازاداری کا جو ابھی نشر ہوا ہے میڈیا پر آیا ہے معلوم نہیں یہاں پر موجود ہے یا نہیں آپ دیکھیں ان عزیزوں کی ازاداری دیکھیں ان بی بیوں کی ازاداری دیکھیں ان جوانوں کی ازاداری دیکھیں خدا شاہد ہے جب انسان ان کے حالات کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ابھی آشنا ہوئے ہیں نام حسین سے چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے نام حسین پہ رو رہے ہیں بلک بلک پہ جب نوحہ خان نوحہ پڑتا ہے وہ بی بیاں رو رہی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں میں کہوں گا جن کی عارضو تھی سیدہ کو وہ یہی نسل تھی یہی قوم تھی انہی کے لئے انتظار تھا انہی کو مانگ رہے تھے اور آج یہ میدان میں آ گئے ہیں آج یہ قربانیاں دی ہیں یہ نمونہ ہے پوری دنیا کے لئے نمونہ ہے ان کے لئے صدمہ ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے دکھ جی لے ہیں لیکن اللہ نے ان غموں سے اسلام کے مکتب کو زندہ کرنا ہے تشیعوں کو زندہ کرنا ہے ولایت کو زندہ کرنا ہے آج بخوبی پتہ چل گیا ہے کہ امام زمانہ کی نسرت کے لئے کون تیار ہیں کون آمادہ ہیں اس شیخ بزرگوار نے جوانوں کے لئے ایک ایسا پروگرام بھی رکھا ہوا تھا جہاں پر جوان ہر ہفتے جمع ہو کر امام زمانہ کو لبیک کہنے کے لئے جمع ہوتے تھے حسینیہ میں جمع ہوتے تھے حسینیہ کا نام بھی بقیت اللہ تھا بقیت اللہ امام زمانہ کے نام پر حسینیہ آج امام زمانہ جس نسل کو دیکھ رہے ہیں جس کی انتظار میں ہیں جو امام کے سامنے یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں امام یقیناً ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور امام یقیناً ان کی نصرت و تعیید بھی کریں گے اور امام یقیناً خدا کی بارگاہ میں ان کی شفاعت بھی کریں گے یہ بزرگوار سب پر سبقت لے گئے سلام ہو و درود ہو اس عظیم لیڈر پر و رہبر پر شیخ زکزاکی پر سلام و درود ہو اس کے شہید بیٹوں پر سلام و درود ہو اس کی شہیدہ ہمسر پر سلام و درود ہو ان شہیدوں پر جنہیں بے دردی سے کچھلا گیا سلام و درود ہو غربت کے عالم میں تنہائی میں ان شہیدوں پر اور سلام و درود ہو ان کے وارثوں پر سوگواروں پر ان بی بیوں پر ان خاندانوں پر کہ جو ابھی بھی استقامت رکھتے ہیں ابھی بھی پیغام دیتے ہیں دنیا کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ حوصلہ کرو ہم اپنی جگہ قائم ہیں دوسروں کو حوصلہ دے جو بھی رابطہ کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہماری مدد کرو ہم مارے گئے بلکہ یہ کہتے ہیں آپ مطمئن رہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم سارے بھی اس راہ پر قربان ہو جائیں ہم تیار ہیں کیسی نسل پیدا ہوئی عزیز آنمن ہمارے پاس سوائے ان کے سامنے شرمندگی کے اور امام زمانہ کے سامنے شرمندگی کے ہمارے پاس کیا ہے اے مولا ہم بھی آپ کے نام لینا لیکن آپ کے سامنے دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے ریاکاری کے کیا دکھائیں امام آپ کو سوائے ریاکاری کے کیا دکھائیں آپ کو ہمارے سامنے کیا ہے جواب کی اے امام اے مولا سوائے شرمندگی کے کیا ہے ہماری کوتائیاں ہیں جو آپ پردہ غیبت میں صدیوں سے بیٹھے ہیں سوائے ہماری کوتائیوں کی کوئی چیز نہیں ہماری غفلت ہے ہماری نادانی ہے مولا آج امام کی امامت کا آغاز کا پہلا دن ہے آٹھ ربیالول امام اصر کی امامت کا آغاز کا دن ہے عزیز آنمن ان شہدائی نیجیریہ کا واسطہ دے ہم خدا کو واسطہ دے ہم امام زمانہ کو واسطہ دے ہم کہ خدا یا یہ سفر اتنا جلدی تیہ ہو سکتا ہے ہم سے کیوں تیہ نہیں ہو رہا اس کاروان میں اتنا جلدی شامل ہوا جا سکتا ہے ہم سے کیوں تیہ نہیں ہو رہا خدا وہ پاکیز کی جو ان کے دلوں میں آئی تھی وہ ہمیں بھی عطا فرما ہمارے جوانوں کو بھی عطا فرما وہ مجاہد وہ عظیم سردار جو امام خمینی کے سامنے نہیں جاتا تھا جب امام نے جنگ میں سلو قبول کر لی تو وہ امام کے سامنے نہیں جاتا جب اس کے دوستوں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے امام کے سامنے تو رو کے کہتا تھا کس مو سے جاؤں میں اپنے رہبر کو کیا مو دکھاؤں میری موجودگی میں میرے رہبر کو زہر کا پیالہ پینا پڑھا میں کس مو سے جاؤں میں کیا دکھو ہم کیا مو دکھائیں امام زمان آگ موسیقی موسیقی خدا مندہ بحق امام زمان شہدہ کو شہدہ اسلام کو شہدہ پارچنار کو شہدہ نائجیریا شہدہ عراق شہدہ لبنان شہدہ مدافعین حرم حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ حرم امام حسین علیہ السلام شہدہ یمن خدا مندہ ان سب کو شہدہ کربلا کے ساتھ ماشور فرما پروردگارہ آج امام اصر کی امامت کے آغاز کا دن ہے خدا مندہ ہمیں راہِ ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما پیروانی امام زمان جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما پیروانی امیر المومنین ازادہ رہانے سید و شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص افریقہ نائجیریا میں پروردگارہ ہر شعر و ستم سے انہیں محفوظ فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے احوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام شہدہ کے لیے بالخصوص شہدہ پارچنار و نائجیریا کے لیے و دیگر شہدہ اسلام شہدہ مدافعین حرم حرمی حضرت زہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ و شہدہ حرمی نجف و کربلا و دیگر شہدہ کے لیے سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایجاکن عبدو و ایجاکن استعین احدین سراط المستقیم سراط اللہین رغمتا علیہ قیر المغضو علیہم اللہم تقبل منا انہاں تصمیع العلیم برحمتگا یا رحم الرحیم